موسیقی تعلیم کا بجٹ مثال کے طور پہ بڑھا کے 48 فیصد پہ لے جائے گیا تیرہ فیصد سے بہت بڑا جمپ ہے صحت پہ بھی یقینین کچھ ہاں کچھ کیا گیا ہوگا ہم نے فیمل ایڈوکیشن میں باکیڈہ سیلری مقرر کی ہے کیجی سے لے کر میں تک اچھا اب یہ صحت کے حوالے میں اس سے بھی یقینین ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ ایپرومنٹ آئی ہوگی ہم یہ سمجھتے ہیں دیکھیں دنیا جسے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ تمام بیماریوں کی جھڑ جو ہے نا وہ ملیریہ ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام غربت اور بیماری اور تمام جو جہالت جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی بیماری وجہ جو ہے نا یہ جہالت ہے جب ہم اپنے علاقے سے اور اپنے خطے سے اور پسواندہ علاقوں سے دیئی علاقوں سے جہالت کو ختم کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کر اس سے تمام مسائلہ لوں گے دیکھیں ہم نے ایک چیز دیکھیں مثال کے طور پر امریکہ میں بل کلنٹن نے جو کچھ کیا برازہ برزہ اس کام کیا اس کے بعد برش صاحب کی حکومت آئی انہوں نے آکے پچھلے سارا کیئے قرائے پر پانی پھیر دیا سارا پیسہ جو معیشت میں جمع ہوا تھا وہ جنگ میں لگا دیا دیکھیں ہم نے بڑا مضبوط کام کیا ہے اور اٹاروی ترمیم کے ذریعے ہم یہ کہتے ہیں ہم صرف آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کا سلسل چلتا رہا اور آپ پہ دیکھیں کہ ہم نے کتنے بڑے بڑے حملے موجودہ حکومت نے پسپا کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس پر عمل درامت ہوگا اور اگر اس کو کوئی جھٹلائے گا مثال اٹاروی ترمیم کو اگر کوئی پیچھے لے جانا چاہتا ہے یا ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کا واضح مقصد ہے کہ وہ پاکستان کو قائم رکھنا نہیں چاہتا ہے پھر ہم لڑیں گے اور پھر ہم کچھ چیز کو بھی نہیں ماریں گے ابھی بریک کے دوران خدافز کہتے ہوئے تاجہدہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ چاہیں گے کہ بشری بلور صاحب بشری بلور صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ خلاقی تحسین پیش کرنا چاہیں گے اور ہم بھی پیش کریں گے اس لیے کہ وہ انہی ایشوز کے لیے وہ اسٹینڈ لیا ہوئے تھے اور ان کی جانگی اٹھاروی ترمیم آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسی چیز ہے جس کے نتیجے میں آگے کی کوئی گارنٹیس پہ جاتا ہے اٹھاروی ترمیم پہ آپ کچھ اگر کہنا چاہیں گے میں صحیحت کے والے سے کہوں گا کہ بارے لیے بہت اچھا اقدام ہے جس سے صحیح حکومتیں ذمہ دار ہوں گی اور عوام میں تعلیم اور صحیحت کا صحیح شعور آئے گا اور جواب دے ہی جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہوگی اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا جو میڈیکل کالیجز بن رہے ہیں کونسا میڈیکل کالیجز کا کیا میار ہے اور حکومت کنٹرول لے لے میڈیکل کالیجز کا پرائیوٹ لوگوں کو نہ دے اس سے میاری تعلیم بھی بڑھے گا اور صحیحت جو ہے عام آدمی کی اپروچ تک پہنچے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال جمہوریت اگر صحیح معنوں میں آ رہی ہے اور الحمدللہ نئے الیکشن آ رہے ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں بنے تو ہم تعلیم اور صحیحت ایک بہترین پاکستان بنا سکتے ہیں اور ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن اگر ہم پٹری سے ہٹے تو پھر دوسری راہ جو ہے وہ بھی پھر ایسا ہی ہے کہ کھائی سے یا تو نیچے گرے یا شاہین بن کر اڑے تو چاہے تو ہم گر جائیں اور چاہے شاہین بن کر اڑیں اور دنیا پر کھائیں آپشنز ہمارے سامنے بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ لوگ میرے پرگرام میں تشریف لائے اور ڈاکٹر علی مران صاحب آپ کا بشیر جان صاحب آپ کا اور تاج حضر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلکھون لائن میں موجود تھے آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ خاطرین حضرات صحت ایجنڈے میں جو آج ہم نے گفتگو کی کہ ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ صحت کی پرائیورٹی ہونی چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں چھوٹتے ہی میں نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھئے ہماری یہاں جو کہتے ہیں ترقی پسند قوت ہیں تو قوت صرف اس کے پاس ہوتی جس کے پاس اختیار آ جائے اختیار آ جائے تو عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیس پارٹی دو ایسی پارٹیز ہیں اس حوالے سے جن کے پاس اختیار آیا اگر کسی تیسی پارٹی کے پاس آیا مثال طور پر پی این پی کے پاس تو وہ ایک دن کے لیے اختیار آیا تھا ان کو ہم اس لیے ہم نے ان کو ذہمت نہیں دی وہ بھی تحتر میں آیا تھا اس کے بعد ہم نے وہاں پہ بھی کسی کو موقع نہیں دیا ہے موقع دیجئے تو سمجھ میں آتا ہے کہ حالات بہترین کی طرف جائیں گے جیسے کہ جا رہے ہیں سیت اجنڈا میں ایسے مختلف موضوعات میں بات کرتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ سیت اجنڈا میں بات کرتے رہے ہیں